کتنے لوگوں سے آپ کے چاہتے ہیں کہ جاؤ جا کر تم جو ہے وہ مسجد میں مسلے بچھانا اور وہاں کے ٹھنڈے پانیوں سے بوزی کرنا اس کا تقاضہ کرتے ہیں میرا طبقہ اپنی ڈیوٹی اس طرح آدھا کرتا ہے اگر کسی مسجد میں مسلے کے اوپر بھکتے نماز نہیں ہوتی میرا طبقہ اس کا مجرب ہے اگر کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو بچوں کو بڑھانے کے لیے قرآن کے حفظ کے لیے اگر کوئی استاد نہیں ملتا تو میرا طبقہ مجرب ہے اگر تمہارے جنازوں کے لیے تمہیں مسلے پہ کھڑاؤں کے جنازے کی امامت کروانے والا دھائی ملتا میرا طبقہ مجرب ہے اگر جمعے کے خطبے کے اوپر تمہارے جمعے کے خطبے دنیے تمہیں امام مجسر ہے تمہیں خطیب مجسر ہے میرا طبقہ مجرب نہیں ہے میرے طبقے سے کیوں کہتے ہو سائنس پڑھو اس لیے کہ تمہیں سائنس دان بننا ہے میرے طبقے سے کیوں مطالبہ ہوتا ہے کہ کسی کبھی انجینئر سے تم نے یہ مطالبہ کیا ارے لوگو میں یہ کہتا ہوں اگر کار نبوت کو دیکھ رہا ہوں اگر تم نے یہ دیکھ رہا ہوں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ کیا لگایا آؤ جا کر دیکھو سائنس دان نہیں بنانے کے لیے نبی آئے منلکہ کے لیے مائشتان بنانے کے لیے نبی نہیں آئے وہ کیوں آئے وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے اس لیے یہ مدارس یہی کار نبوت سر انجام دیتے ہیں ہم انسانوں کو انسان بنانے کی دیوٹی دے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھے ہیں جب تک اس ملک میں یہ ادارے قائم رہے گئے یہ غریب قائم رہے گئے مجھے اے آر وائی کی اوپر محترم پی جے بھی میں بلوایا مجھ سے کہا ان مدرسوں میں اور ان سکولوں میں کیا فرق ہے میں نے کہا کوئی فرق نہیں مدرسے بھی پڑھائی کی جگہ ہے سکول بھی پڑھائی کی جگہ ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے مدرسے جو ہیں ان میں پڑھنے والا جو ہے وہ چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے سکولوں والا بینچوں پہ بیٹھتا ہے ہمیں پنکھا مجسر نہیں گرمی میں انہیں ائر کنڈیشن نصیب ہوتا ہے انہیں کھانے کے لیے برگر ملتا ہے ہمیں سوٹھی روٹی ملتی جائے ان کے لیے پپچی کی بڑی بوتنے ہوتی جائے ہمارے لیے چھنی ہوئی چھاٹ ہوتی جائے جو ہم پیتے ہیں فرق صرف اتنا ہے وہ ان تبنے وقتوں کے باوجود ناشکریان کرتے ہیں ہم شکر بزاریان کرتے ہیں مجھے ہمارے اسلامی یونیورسٹی کے بزرگ دوستوں نے یہ کہا جی ہم اکنامکس پڑھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو اکنامکس کے لیے ہمارے پاس بھیجیں ہم ان کو پڑھائیں گے میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا ان کو بینٹ میں نوکریہ ملیں گی ان کا بڑا سٹیٹس بڑھ جائے گا ان کی زندگی میں بڑی رونکے آ جائیں گی میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی یونیورسٹی میں جو انہوں نے اتصادیات کا نئے ادارہ بنایا اس میں بھیجا ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجا ہر سال تین چار بچے جو ہیں وہ وہاں پڑھتے ام اکنامکس والللم کرتے وہاں سے واپس آتے ہیں اس دفعہ میرے پاس چار بچے آئے انہوں نے کہا جی ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں امتحان دیا ہے تس دیا ہے ہم میرے پہ آ گئے ہیں ہمارا داخلہ ہو گیا ہے ہمیں اجازت دے دیں میں نے کہا بچوں تمہیں اجازت ہے تم جاؤ اللہ کی سپرد جاؤ میرے استاد میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے کہنے لگے میں نے قائم میں جب تم اکنامش کر لوگے تو کیا کروگے میرے استاد کہنے لگے یہ بیکاری علم اس لیں گے یہ بے روزگار ہو جائیں گے اگر میرے مدرسے سے پڑھ کے مسلح کا بارس بڑھ کے نکلتا ایک نہیں جتنے مسلح کے انتظار میں ہوتے ہیں جب تمہاری انورسٹیوں سے وہ نکل کے ام ایک نام ایک سور فلتھمے کر کے آتے ہیں انہیں نوکنیوں کے لیے گدا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ادارے یہ دین کا قلعہ ہے یہ ادارے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے یہ ادارے اللہ کے دین کو سربند کرنے والے وہ مجاہد پیدا کرتے ہیں میں نے پڑھا کہ محترم جناب علی میاں ابن حسن ندوی انہوں کا ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ گئے سعودی عرب میں وہاں جا کر انہیں فیصل ایوارڈ ملا اس کی بڑی رکھم بہت بڑا پیسہ ملتا ہے ساتھ وہ ایوارڈ ملا جب وہ ہندوستان واپس پہنچے ندہت العلماء میں واپس گئے لوگوں نے پوچھا علی میاں وہ جو ایوارڈ ملا وہ جو پیسے ملے وہ کہاں گئے آپ نے کہا دیکھو بھائی وہ پیسے مجھے وہاں ملے میں نے کچھ جامعہ سعود کو دیئے کچھ جامعہ اسلامیہ کو دیئے کچھ مختلیہ جنورسٹی کو دیئے میں وہ سارے چھوڑایا ارے بابا تم مجھ سے فیصل کی بات پوچھتے ہو انہوں نے کہا حضور ہم بھی تو بھوکے تھے ہمارے بچوں کی تن دھاپنے کے لیے کپڑے چاہئے دیکھو دو باتوں میں سے ایک بات ہے وہ جو پیسے تھے وہ تمہیں وہی چھوڑایا علی میاں کو ساتھ لے آیا تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہئے تمہیں پیسے چاہئے تمہیں لوٹ کے بولاتا ہوں تمہیں علی میاں چاہئے وہ تمہاری نوکری کے لیے حضر حضرات محترم میں یہ عرض کرتا ہوں یہ کناب کہاں سے ملتی ہے یہ غناب کہاں سے نصیب ہوتی ہے یہ دیانک کا درس کہاں سے ملتا ہے والدین کا احترام کون سکھاتا ہے یہی مدرسے سکھاتے ہیں اس لیے حضرات محترم میں حضور زیاء الامت کے مشن کے لیے اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو بھی آنے والی غسلوں کو بھی یہی سبت دیتا ہوں عزت لینی ہے فخر لینا ہے شان وصول کرنی ہے رب کی نوکری سے بہتر کوئی نوکری حضرات محترم میں اپنے تمام دوستوں کا عزت مشکور ہوں آج یہ موسم کوئی مناسب نہیں تھا انتہائی دھنڈ تھی آپ شدیر تھندک میں یہاں تشریف لائے دو دن آپ نے یہاں کی محافل میں شرکت کی ہمارے آراستوں ہیں وہ ڈھول تھاپوں اور ناچ گانوں اور بھنگڑوں اور لکی سرکس کے نہیں ہے ہمارے ہاں اللہ کے دین کی نوکری کی جاتی ہے اور وہی نوکری آگے بانجی جاتی ہے ہم آپ کو یہی رات کو سکھاتے رہے عیبت نہ کرنا زبان کو سمالنا جن کے دروازوں پہ جاؤ ان کے آداب کیا ہے مزرگان دین کی مزارات پہ جانے کے آداب کیا ہے ہم تمہیں وہ سکھاتے رہے ہم تمہیں یہ بتاتے رہے اللہ کے دین کی سمجھ سیکھو اس کا پیغام آگے پہنچانا سیکھو یہی ہماری زندگی ہے یہی ہمارا بشن ہے میں تمام دوستوں کا تہدل سے مشکور ہوں اور مجھے شکر گزار ہونا ہے اپنے پورے شہر کا مجھے شکر گزار ہونا ہے ان مسجدوں کی انتظامیوں کا جنہوں نے اپنی مساجد اور اپنی زندگی کی ضرورتیں ہمارے طلبات کے لیے وف کر دیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو بٹھانے کے لیے سمالنے کے لیے ہمارے پاس اتنے امکانات ہیں نہیں میرے شہر کی مسجدیں کھل جاتی ہیں میرے لوگ شہر کے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں ہمارے ہاں جرابے وزیراعظم میں ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ میمان ہر ہکم ہے